ناظرین اکرام خیرات سے ہاتھ مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا دکھ دینے والے ہزار لوگ سکھ دینے والی صرف رب کریم کی ذات ہے جس زخم سے لہو نہ نکلے تو جان لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے ناومید انسان ہر موقع گواہ دیتا ہے اور پور امید انسان پریشانی کے اندر بھی موقع تلاش کر لیتا ہے اگر نصیب کا لکھائی سب کچھ ہوتا تو رب کریم انسان کو دعا مانگنا کبھی نہ سکھاتا اس انسان سے بحث نہ کرو جو جھوٹا ہو وہ تمہیں بحث میں کبھی جیتنے نہیں دے گا کیونکہ وہ اپنا جوٹ اتنے اچسے انداز میں بیان کرے گا کہ تمہارا سچ بھی مات پڑ جائے گا جہاں دل بھر چاہتے ہیں وہاں بہانے بھی مل چاہتے ہیں فوٹو تو ہر کوئی بنا لیتا ہے مگر ایمج بنانے میں وقت لگتا ہے اور ناظرین اس مالک سے ڈرو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم باتیں کرو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے خود کو اپنے ماضی کا قیدی نہ بناو وہ تمہارے لیے زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بھر کی سزا نہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو جگہ دو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو بہادر لوگوں کو اپنا رہنما بناو بہادروں کی رہنمای سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا نہ صیرت بری نہ صورت بری بورا تو وہ ہے جس کی نیت بری ایسے لوگوں کو تعلقات بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جس کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے ضروری نہیں کہ تمہیں وہی ملے جو تم چاہتے ہو زندگی میں تمہاری چاہ سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے اور وہ ہے مقدر جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے اگر کوئی آپ پر مرتا ہے تو کوشش کرو کہ اس کو زندہ رکھو ہار جیت تو انسان کے اندر ہوتی ہے مان جائے تو ہار ہے ٹھان لے تو جیت ہے اور ناظرین ڈرہم اس فضل کو کہا جاتا ہے جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے اولاد مرد کے نصیب میں ہوتی ہے اور ریزگ عورت کے نصیب میں ہوتا ہے مرد محنت کرتا ہے لیکن اپنی محنت کا پھل عورت کے نصیب کے درخت سے حاصل کرتا ہے غلطیاں بے شک کریں مگر کسی کے ساتھ غلط نہ کریں رب کی رضا میں ہر وقت راضی رہا کرو آپ سے بھی بہت مجبور انسان ہے اس جہاں کے اندر جو انسان دوسرے کے غم سے بے غم ہے وہ آدمی کہلانے کا مستحق نہیں چہروں کو پڑھنے لگو گے تو دوستیاں ٹوٹ جائیں گی زبان کا بولا ہوا دنیا والے سنتے ہیں اور دل کا بولا ہوا رب کریم سنتا ہے ہمیشہ اپنی تربیت کے حساب سے بولو محول کے حساب سے نہیں جو انسان جوانی میں نیکی نہیں کرتا وہ بڑھاپے میں سختی اٹھاتا ہے صدقہ اسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے جس کو صدقہ نکالتے وقت تکلیف نہ ہو اپنے ہاتھوں کو اپنے قابو میں رکھو عزت کے قابل ہو جاؤ گے اگر کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں پہلے وہ کام کرنے پھر لوگوں کو بتائیں کامیابی ملے گی خموشی اختیار کر کے جیت جانا جواب دے کر ہارنے سے بہتر ہے اچھے ساتھی کے ساتھ دھوکہ کرنا بلکل ایسے ہے جیسے تم نے ہیرہ پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو اور ناظرین اکرام عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا انسان بڑا تب ہوتا ہے جب وہ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے جب برش والے رب کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بکار جاتی ہیں بربادی ہے ایسے انسان کے لیے جو لوگوں کو تانے دے اور ہر وقت ان کے عبوں کی تلاش میں لگا رہے دل کا اچھا ہونے سے پہلے زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے کیونکہ لوگوں کا سب سے پہلے تمہاری زبان سے واسطہ پڑتا ہے دل تک کچھ خاص لوگ پہنچتے ہیں جس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے اس کے ساتھ نکاح کے بعد والی باتیں بھی نہ کرو چہرہ دونے سے قبل چہرے پر لیمو اور کھیرے کا رس ملا کر لگا لیا کرو چہرے کی جھریاں غائب ہو چاہیں گی جو وضاعت نہیں چاہتے انہیں وضاعت نہ دو اور جو تم سے دور ہونا چاہیں ان سے دور ہو چاہو ہر درخت کا ایک پھل ہوتا ہے اور دل کا پھل اولاد ہے مسکراتے رہو زندگی میں تاں کہ لوگ کنفیوز رہیں کہ اس کو کس بات کی خوشی ہے لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو چاہے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے بعض اوقات کسپنیں کھیلتی انسان کھیل جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ کوئی بھی انسان جس میں کام کرنے کی لگن اور جذبہ ہوگا وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالے گا تو کامیاب ہوگا ان کے لئے ضرور کامیابی حاصل کرو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں غریب انسان کتنا ہی خوش اخلاق ہو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری جانتے ہیں زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں دکھ دینے والے ہزار لوگ سکھ دینے والے صرف رب کریم کی ذات ہے ناظرین اکرام مزید اچھی وڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ